روتک سے بڑی خبر آ رہی ہے روتک میں ایک کلیوگی بیٹے نے ماں کی ہتیا کی ہے بیٹے نے گلہ ریت کر ماں کو موت کے گھاڑ اتار دیا نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر یہ ہتیا کا عاروپ لگا ہے وارداد کو انجام دینے کے بعد عاروپی قرار ہو گیا موقع پر ایفیسل اور پولیس کی ٹیم پہنچی ہیں اور جانچ پر تال کر رہی ہے تو رو تک میں کلیوگی بیٹے نے ماں کی ہتیا کر دی ہے بیٹے نے گلہ رید کر ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر یہ ہتیا کا عاروپ لگا ہے اور بارداد کو انجام دینے کے بعد آروپی فرار موقع پر ایف ایسل اور پولیس کی ٹیم ہے جو کی جانچ پڑتال کر رہی ہے تو رو تک میں کلیوگی بیٹے نے ماں کی ہتیا کی ہے بیٹے نے گلہ رید کر ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا نشیطی لیے پیسے نہ دینے پر یہ حتیہ کا آروپ لگا ہے اور واردات کو انجام دن اکواد آروپی فلال فرار بتایا جا رہا ہے موقع پر پہنچی ایفیسل کی ٹیم اور پولیس کی ٹیم جو ہیں جارج کر رہی ہے ہرشوردن شرما ہمارے سمجھتا ہمارے سار جڑے ہیں ہرشوردن کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ روتک میں کلوگی بیٹے نے ایک ماں کی ہتیا کی ہے اور کچھ پیسے مانگنے کے چلتے کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے دیکھیں چوشکا میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طرح سے یہ معاملہ روتک کے اجاد گڑھتا ہے جہاں پر اس بیٹا نشے کا آدھی تھا اور اس نے نشے کے پیسے نہ ملنے پر اپنی ماں کی جلہ ریت کر کے ہتیا گر دی حالانکہ جس طرح سے جو اس کا پیتا ہے وہ بھی ہریانہ پودس سے ریٹائر کرم چاری ہے اور یہ اجاد گڑھ میں رہتے تھے اور یہ دڑکا جو ہے بتیس سار تھا اور یہ کافی سمیسے نشے کی دھت میں تھا اور جس طرح اس نے ہتیا کانڈ کو انجام دیا اس طرح کے پیتا جو ہے اپنے بڑے بیٹے کے پاس دیوانی گئے ہوئے تھے جب انہوں نے پون کر کے کوشش کیل لیکن پون نہیں اٹھا تو پڑوسیوں سے انہوں نے بات کی انہوں نے جا کر دیکھا کہ شہو جو ہے کون سے لطور پڑا ہوا اور ان کے گلے کے اوپر جو ہے تیز دھار ہتھیار سے وارک لیا گیا ہے اور اس کے بالتے آروپی جو ہے آشونی وہ موقع پر فرار ہے جی فیلہ پولیس نے معاملہ درست کر دیا ہے اور آروپی کی پلاش جاری ہے شکریہ آشونی درمارسہ جون نے کیا تمام جانکاری دینے کے لئے تو رو تک میں کلیوگی بیٹے نے ایک ماں کی ہتیا کر دی ہے بیٹے نے گلہ ریت کر ماں کے ہو موت کے گھاٹ ادھارا نشے کے لئے پیسے نہ دینے پر یہ ہتیا کا آروپ لگا ہے اور بارداد کو انجام دینے کے بعد حالانکہ جو آروپی بیٹا ہے وہ فرار ہے فولیس جو ہے پرماملے کی جانچ کر رہی ہے